آج کا ہمارا ٹاپکس ہے منٹیننس یعنی نبالک کا خرچہ اس کے بعد جو خاتون ہے جو اس نبالک کو پال رہی ہے اگر وہ حق زوجیت ادا کر رہی ہے تو اس کا خرچہ نبالک ایک ہے یا ایک سے زیادہ نبالگان ہے تو ان کا خرچہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں منٹیننس کہتے ہیں ہمارے پاس جب سائلین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ موسٹلی فی میلز ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ میرا خرچہ بھی خانون نہیں دے رہا اور میرے جو مائنرز بچے ہیں ان کا خرچہ بھی ادا نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہم فیملی سوٹ ایک فائل کرتے ہیں سوٹ فور ریکاوری آف منٹیننس اس میں اس عورت کا جو نبالک کو پال رہی ہے اور حق زوجیت ادا کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے یا خانون اس کو اپنے ساتھ آباد نہیں کر رہا تو اس کا خرچہ بھی ہم مانگتے ہیں اب یہاں پر آتا ہے کہ کتنا منٹیننس ہونا چاہیے کتنا منٹیننس باپ کو ادا کرنا چاہیے اس کے لیے جب ہم اپنے سائلین کو سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دستویزات نہیں ہوتے یہ بتانے کے لیے یہ پروف دینے کے لیے کہ باپ جو ہے وہ کتنے پیسے کمارا ہے تو ہمارے پاس پھر حل اس کا یہی ہوتا ہے کہ آج کل جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں اور پرائیوٹ آرگنیزیشنز کے لوگ ہیں وہ ایف بی آر ریٹرنز جمع کر آ رہے ہیں ان کی سیلری سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور ایف بی آر میں اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے سائلین کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایف بی آر کا ریکارڈ مہیا کر دیں لیکن جو سائلین ہمیں ایف بی آر کا ریکارڈ مہیا نہیں کر سکتے تو ہم وہ ایک رف ایسٹیمیٹ کے طور پر ڈیٹیلز لکھ لیتے ہیں سوٹ میں اور پھر بعد ازاں کوٹ میں ہم رجوع کرتے ہیں اس ایف بی آر کے ریکارڈ کو طلب کرنے کے لیے اب کچھ سائلین ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارمنگ کر رہا ہے ہمارا ہزبینڈ اس کے پاس زمینے ہیں لیکن ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بیسک کوشن ہے انٹیر منٹیننس کا اور کتنا فکس ہونا چاہیے بچے کا خرچہ اس کے لیے سب سے جو کور کوشن ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی ارننگ کتنی ہے اس کا ثبوت عورت نے جو بچے کا خرچہ کلیم کر رہی ہے اور اپنا خرچہ کلیم کر رہی ہے اسی نے دینا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اگر نبالگ میل ہے تو وہ کتنے عرصے تک حق دار ہے خرچہ لینے کا باپ سے اور اگر نبالگ فیمیل ہے تو وہ کتنے عرصے تک حق دار ہے خرچہ لینے کا اگر نبالگ فیمیل ہے تو وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک باپ پبند ہے اس کو خرچہ پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے بعد اگر اس کی شادی ہو کے ڈیورس ہو جاتی ہے تو ڈیورس کے بعد بھی وہ باپ سے حق دار ہے خرچہ لینے کے لیے اور جو نبالگ بیٹا ہے پیل ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر تک اپنے باپ سے خرچہ لینے کا پبند ہے اس کے بعد رہ جاتی ہے ان کی ماں جو ڈیورسی نہیں ہے لیکن اس کا ہزبنڈ اس کو منٹین نہیں کر رہا تو جب تک وہ حق زوجیت ادا کرنے کی قابل ہے اور وہ راضی ہے اور اس کا خاوند اس کو طلاق نہیں دیتا اور وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہے تب تک اور اس کے بعد اگر اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو عدد کے تین مہینے تک وہ اپنے خاوند سے منٹیننس لینے کا پابند ہے حق دار ہے اب جب ہم سوٹ فائل کرتے ہیں تو سوٹ فائل کرتے ساتھ کورٹ منٹیننس پہلی طریق میں فکس کرنے کی پابند ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس اگر ثبوت نہیں ہے تو ہم کورٹ کو خود ہی یہ ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ اب پہلی ڈیٹ پہ منٹیننس فکس نہ کریں اس کے ساتھ ایک سیپریٹ اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے جسے ہم ریکارڈ طلب کرواتے ہیں ایف بی آر سے اور اگر کوئی اس کی زمینے ہیں تو لینٹ ریکارڈ سے وہاں سے ریکارڈ طلب کرا کے کورٹ کی فائل میں وہ تمام ریکارڈ وہ تمام ثبوت ہم کورٹ کے ذریعے طلب کروا کر لگاتے ہیں کہ منٹیننس فکس کرنے کے لیے کورٹ کے پاس اتنا ثبوت اور اتنے ڈاکومنٹس موجود ہوں جس طرح آپ چاہتے ہیں اور جو آپ سوچتے ہیں اس کے مطابق آپ نبالک کا خرچہ مقرر کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد کورٹ ڈاکومنٹس طلب کرواتی ہے جو عموماً ایک ہفتے میں آ جاتے ہیں ایف بی آر سے بھی اور پتوار خانے سے بھی اور جو ہمارا کمپیٹرائز ریکارڈ سسٹم ہے ادھر سے بھی وہ ریکارڈ آتا ہے اسی دن پھر ہم کورٹ میں آرگیو کرتے ہیں اور انٹیرم منٹیننس ایس پر دا ڈاکومنٹس اویلیبل جو ہے وہ فکس کروا جاتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ انٹیرم منٹیننس تو فکس ہو گیا لیکن جو والد ہے وہ انٹیرم منٹیننس ادا نہیں کر رہا ایک طریق دو طریق اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں گا ہم اس میں ایک اور چیز کرتے ہیں کہ جو والدہ ہوتی ہے جو ان کی کیٹ ٹکر ہوتی ہے جس کے تھوڑ نبالک کا کیس فائل ہوتا ہے ان کا ہم اکاؤنٹ نمبر بھی ایک اپلیکیشن میں یا اپنے سوٹ میں فائل کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں تاکہ جتنا بھی انٹیرم منٹیننس ہے وہ کورٹ بہ آسانی جو ہے وہ آرڈر کر سکے انٹیرم منٹیننس اس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں کیونکہ اگر تو اس اکاؤنٹ میں ڈریکٹلی جمع ہوگا تو آپ کو بہ آسانی آویل ہو جائے گا کہ آپ اس کو استعمال کر لیں اگر اینی کیس وہ کورٹ میں خاون جمع کرواتا ہے باب جمع کرواتا ہے تو وہ آپ کو بہ آسانی مل نہیں سکتا اس کا ایک بہت ہی لیندھی پروسیجر ہے ہیکٹک پروسیجر ہے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بٹ جو ہماری پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے دعوے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں یا اس کی بھی ایک سیپریٹ اپلیکیشن دیکھ کر کورٹ میں اکاؤنٹ نمبر آرڈر شیٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں اب جو ہمارا پہلے سوال تھا کہ والد انٹیرم منٹیننس ادا نہیں کر رہا تو اب اس میں کیا صورتحال ہوگی پہلا آپ نے سوٹ فائل کیا ہے سوٹ میں انٹیرم منٹیننس کورٹ نے اپنے اکراف ایشنی میٹ کے مطابق فکس کر دیا ہے اب مین وائل اگر اس نے ادا نہیں کیا تو ستارہ ایک ایک پروین ہے فیملی کوٹیک میں اس میں کیا ہوتا ہے رائٹ ٹو ڈیفنس فادر کا جو ہے وہ سٹاک آف ہو جاتا ہے یعنی وہ آپ نے جو کیس فائل کیا ہے اس کو ڈیفنس نہیں کر سکتا اس میں سٹیٹ وئے کوٹ آپ سے ایویڈنس مانگتی ہے آپ کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کے ویڈنس کس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ڈاکومنٹس ہم نے کوٹ میں پہلے سے لگائے ہوتے ہیں ان کو کوٹ کا فائل کا حصہ بناتے ہیں ان کو ایگزیویٹ کرواتے ہیں اور کوٹ سٹیٹ وئے آپ کا کیس جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے یہ تو تھی ایک سیچویشن اس کے بعد پھر ایگزیویشن کا ایک پروسس ہے وہ بھی ہمیں ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کیلئے بنائیں گے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروانا ہے لیکن اب دوسرے کیس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں وہ انٹیرہ منٹیننس تو ادا کر رہا ہے ساتھ ساتھ اب کیس آپ نے فائٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پہلے ایک پری ٹرائل پرسیڈنگ ہوتی ہے وہ اگر فیل ہو جائے کوٹ اس میں آپ دونوں کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپس میں ہی آپ اپنا کیس ڈیسائیڈ کر لیں آپ اپس میں ہی فیصلہ کر لیں ایک ایگریمنٹ کر لیں اس کے تحت کوٹ فیصلہ کر دے اگر وہ پری ٹرائل پرسیڈنگ جو ہیں وہ فیل ہو جائیں تو کوٹ ایشیوز فریم کر دیتی ہے ایشیوز وہ ایشیوز ہوتے ہیں جن پر تضاد ہے یعنی آپ نے جو سوٹ فائل کیا اس پر جو جواب دیا فادر نے ہزمنڈ نے ڈینائل میں جو جو جواب آئیں گے ان ایشیوز پر کوٹ آپ کو ایویڈنس الیوز کرنے کے لیے کیے گی ہم جب پلینٹ فائل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لسٹ و وٹنسز اور وٹنسز کے ایفیڈیوٹ بھی فائل کر دیتے ہیں وہ ایفیڈیوٹ آپ کے جو ہیں وہ آپ کے بیان میں جمع ہو جاتے ہیں ان پر پھر آپ کو کروس ایکزیمن کیا جاتا ہے جو آپ کے مخالف فادر ہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ آپ سے مختلف سوالات پوچھیں گے ان کا ایک سیپریٹ ایک چپٹر ہے پورا اس کی ہم تیاری بھی کرواتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہی ٹرن فادر کی طرف سے ہوگی وہ اپنے ایفیڈیوٹ سبمیٹ کریں گے نیسیسری ڈاکومنٹس لگائیں گے اور ان پر آپ کے وکیل جو ہیں وہ ایک سوالات کریں گے اور اس کے بعد فائنل آرگومنٹ اب یہاں پر آخری سوال جو ہمارا کلائنٹ ہم سے کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب ڈیوریشن کتنی ہے انٹیرم منٹیننس کتنے عصے میں فکس ہوگا کیس کتنے عصے میں فائنلائز ہو جائے گا اجنمنٹ ڈیٹس کتنی ہوں گی ٹوٹل ٹائم پیریڈ اس پورے سوٹ کو کنکلوڈ ہوتے ہوئے کتنا لگے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انٹیرم منٹیننس کورٹ پہلے دن جس دن آپ نے کیس فائل کیا ہے اور سمنز ایشو ہو گئے ہیں ڈیفینڈنٹ سائٹ کو تو جس دن کی وہ ڈیٹ ہوگی انٹیرم منٹیننس کورٹ باؤنڈ ہے اس طریق کو فکس کرنے گی اگر تو آپ نے ڈاکومنٹس ساتھ ویزہ کیے ہوئے ہیں لگائے ہوئے ہیں تو کوٹ آپ کے ڈاکومنٹس کی بیس پر آپ سے آرگومنٹس کروائے گی اور انٹیرم منٹیننس فکس کر دے گی پٹنین اینی کیس اگر آپ نے نہیں لگائے اور جو ہم نے پروسیزر اڈاپٹ کیا تھا ایف بی آر کا تو کوٹ اگلی بیشی پر انٹیرم منٹیننس فکس کر دے گی ہم اپنے کلائنٹس کے کیسز کے ساتھ یہ کرتے ہیں ہمارے جو کیسز ہیں وہ ویکلی چلتے ہیں یا میکسیمم فیفٹین ڈیز کی ڈیٹ پر چلتے ہیں اور ہم اس کا ٹوٹل ٹائم پیڈیٹ سکس منٹ تو ایٹ منٹس دیتے ہیں کہ چھے سے آٹھ مہینے میں ہم اپنا کیس کنکلوٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور رومنٹ کیسز بیٹر وے میں کنکلوٹ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے گی تینکیو